اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے وہ متعین کہا ہے لوہ محفوظ میں اللہ نے کہا کہ کتاب و مبین میں کلیر ریجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دیا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہے کہاں کتاب و مبین کلیر ریجسٹر ہے وہ کیا ہے لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ کیا ہے میکرو لیول کی تقدیر مائیکرو اور میکرو کو سمجھ لیں میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم لوہ محفوظ کیا اللہ کا کامل علم ہے اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اے ٹو زی جب سے بگننگ ہے بگننگ ٹیل اینڈ لکھ دو پین نے اللہ کے نالج کی بیسس پہ لکھ دیا لوہ محفوظ جو کہ کتاب و مبین ہے یا ام الکتاب ہے یا اسے بہت سے اس کے نام ہے تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مایکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں جو پہلے اسمان کے لیول پر فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا کہا کہ جب میں جا رہا تھا میراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تو لکھ رہے ہیں وہ ہر وقت بیزین ان کو انسٹرکشن ساتویں اسمان سے آتی ہیں یہ لکھ دو اب یہ لکھ دو لیلہ تل قدر کی راج جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو یہ ایڈیٹنگ کرو یہ بندہ یہ دعا کر رہے ہیں نیک عمل کر رہے ہیں ٹیلی بھی وہ بیزین ٹیلی ڈکری بھی ہوتی ہیں ہمارے عامال پر ڈیپینڈنٹ ہے مثال کے دور پر ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی ہمارے کسی گناہ کے عرصے رک جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملیں یہ ہے گھٹنا کہ اللہ کہتے ہیں نا اللہ جس کا چاہتا ہے رئے اس کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے اصل میں کہاں گھٹری ہوتی ہے چیز ٹیلی ڈکری میں یئرلی ڈکری میں ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کے کسی چیز کی ایسے چیز رک گئی لیکن نہیں محفوظ میں لکھا ہوئے کہ یہ چیز آپ کو ملنی ہو اس کی ٹائننگ کیا ہے یہ ڈیلی ڈکری یئرلی ڈکری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے پلس مائنس ہوتا رہتا ہے آئی ہوپ کہ یہ ایک ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کونسپٹ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اس میں کوئی کنفیوز ہنے علی بات نہیں لوہے محفوظ اللہ کا کامل علم ہے میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑوں اللہ کو پتا ہے اسی لئے میں اللہ کی وعدت کرتا ہوں اسی لئے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا غیب سب پتا ہے اے ٹوزی جو آپ نے کرنا ہے ابھی آپ نے یہاں سے چل کے آ جانا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے آپ کہیں گے کون ہے آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے کون ہے یہی اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی میری فیٹ اللہ کو پتا ہے اور میں اس میں پراؤڈ ہوں اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا یعنی اللہ کو پتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتا ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانہ جہنمی تو پھر میرا کیا قصور نہیں ایسے ہم نے نہیں کرنا اللہ کو پتا ہے یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمارا رب ہے اور اسی لئے وہ رب ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی اومنی پوٹنٹ ہے اسی لئے وہ سب سے ادھا پاورفول ہے العزیز ہے الحکیم ہے وہ خدا ہے وہ رب ہے وہ گاڈ ہے اللہ ہے اللہ اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتا ہے اس لئے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتا ہے میں نے کل کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا لہٰذا میرا کل بھی اچھا کرنے صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے بدقسمت لکھا ہے تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لیں مجھے بلیسڈ بنا جائے یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو اس میں اکنالیجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالیجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتا لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور چینج ہوتی ہے دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں لیکن اللہ کے علم ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی اسی لئے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے یہ اس لیول کے کونسیپس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان اصل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے کبھی جدائے نہیں ہوں گے ہر میٹر میں وہ اللہ کو شامل کریں گے جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گی تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی اس لئے مجھے زیادہ توفیق دے دیں میں دعا کروں مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر چیز اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپل جو بھی قرآن میں حدیث میں کونسیپس ہیں تقدیر کے رزق کے ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے سنت کی روشنی میں کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی رسول اللہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سننہ سے سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا اللہ کے نبی کو انہیں کیسے سمجھ آیا انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے پتا تھی یہ بات انہیں بلکل پتا تھی لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے بلکل ریسرچ کی بیک اپ پہ حضرت علی کو بیٹ پہ سلایا بلکل سلایا وہ طریقہ بھی اختیار کیا راستے میں جو کھانے پینے کا بندوست تھا وہ بھی کیا بلکل کیا ساری ریسرچ کی بلکل کی غزوہ خندق کی مثال نے بہت سی مثالیں ہیں میں چند ایک دے رہا ہوں اسباب اختیار کیے بلکل کیے سپائز کو حضرت عزیفہ بن یمان کو ایسے انٹیلیجنٹ سپائے جو کہ بلکل جائز ہے جنگ کے موقع پر بنایا بھیجا سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفرمیشن ایکسٹریکٹ کرائی کروائی اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرقین کو اور جیوز کو آپس میں ذرا ان میں ہوت ڈالی جائے وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہو گیا ایک صحابی کو بھیجا اس نے جا کے ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی جیوز کو کوئی بات کی جائز ہے جنگ میں اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں جائز پروپیگنڈا وہ بھی اختیار کیا دعائیں بھی کی رو رو کے بہت دعائیں کی ڈیلی جاک کے دعائیں کرتے تھے اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی جبکہ اللہ نے یہ کہہ ہوا ہے سورہ فتح کی غالبہ بنایا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے اللہ نے تو بتا دیا پروفیٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے فتح مکہ آپ ہی کی ہے لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے ہیں کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ لیکن ان کی تئیس سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے ہیں فتح مکہ کے لیے اور وہ پروسس گزارنا وہی ہے اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسس گزارا تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے کون جو ہے وہ نیک ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز تھے یہ اللہ کے طریقے ہیں بہرحال سنہ سے کلیر کونسپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ سٹرگل ہمارے نبی نے جب کی تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے ہم سٹرگل نہیں کریں گے ہاں ایکسپشنز موجود ہیں ان کو ہم موجزے اور کرامت کہتے ہیں جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریہ علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے ہجرے میں حضرت زکریہ حیران ہوتے تھے کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دی وہ کرامت ہے غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی وہ ان پریکٹیکل باتیں ہیں اور سنت غیر سنت مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں چیزیں وہ کرامت ہے موجزات ہے بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا بغیر کوئی محنت کیے اللہ دیتا تھا ریس دیتا تھا پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث میں ذرا ایکزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کونسپٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی ابن ماجہ احمد مسند احمد کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اگر تم اللہ پر توقع کرو جیسے توقع کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی ریس دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے they go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening اس میں کی ورڈ کیا ہے they go out they don't sit یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہے اور belly fill ہو جاتی ہے کیا کہا they go out یہ کی ورڈ ہے going out ہاتھ پہر ہلانا آپ کا کام ہے ریس آپ کو تلاش کر لے گا وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کیا پتا پتا نہیں کہا ہاتھ پہر ہلا کے ملنا ہے یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے ہاتھ پہر ہلاو اس حدیث سے بہت کلیر جو ہے وہ concept آ جائے مرسی بہترین کھوڑا ہے WHY